اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے محمد نعیم بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے یہ کام پہ جاتے ہیں تو زہر قیماتوں پڑھ لیتے ہیں لیکن اثر کی نماز پڑھنا ان کے لئے ممکن نہیں ہوتا ہے ایسی جگہ جاتے ہیں یہاں شاید غیر مسلم وغیرہ زیادہ رہتے ہیں اور کوئی سیٹ اپ نہیں ہے وہاں نماز کا جماعت کا تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ یہ پہلے اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں اگر کبھی کبھار کا مسئلہ ہے تو آدمی دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے اور اس کی ایک شکل ہی ہو سکتی ہے کہ زہر کے ساتھ اثر کو بھی پہلے پڑھ لے یعنی جمع تقدیم یعنی اگلی نماز کو پہلے لاکہ پڑھ لے زہر کے ساتھ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کی کہ اللہ کے نبی اسے سننے کبھی دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا ہے تو ایسا کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبھار جب کوئی حرج کی بات ہے کبھی کبھار کر سکتے ہیں لیکن ایک آدمی مستقل اسی کا پیشہ بنا لے اور زندگی بھر ایسا ہی کرتا رہے اور ایسی جاب اور ایسا بیزنس لے ہوئی ہے جس میں وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے لیکن انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے پانچ وقت کی نماز پانچ الگ الگ اوقات میں ہے تو ہر شخص کو اپنا کاروبار اپنی نوکری اپنا جاب ایسا سیٹ کرنا چاہیے کہ نمازیں متاثر نہ ہو ایسی نوبت نہ ہے کہ نماز کوئی جا رہی ہو اور اس کو پڑھنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو یاد رکھیں کہ کبھی کبھار کے لیے تو اس کے بنجائش نکل سکتی ہے لیکن مستقل اگر یہ مسئلہ ہے تو کسی اور حل کے بارے میں کوشش کرنا چاہیے جاب بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے کہیں اور شخص ہونے کی کوشش کرنا چاہیے ہجرت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی عبادت کے لیے اور نماز کے لیے اللہ کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جاتا ہے تاکہ وہ صحیح ڈھنگ سے نماز وغیرہ پڑھ سکے بہرحال کبھی کبھار کے لیے تو گنجائش ہے ہمیشہ اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے البتہ جب تک آپ کی ملازمت ہے تو آپ کم سے کم کوئی بھی شکل نکال کے اس کو پڑھیں اور اگر وہیں آفیس میں جہاں آپ کام کرتے ہیں کمپنی ہے یا آفیس ہے جو بھی ہے وہیں آپ اکیلے اگر پڑھ سکتے ہیں ٹائم سے تو اس کی بھی کوئی شکل نکالیں لیکن اگر کوئی شکل نکلتی نہیں ہے تو نماز نہ تر کریں بھلے آپ اس کو جو میں نے سلاتا نہیں کرتے ہیں میں نہیں کہتا ہمیشہ کے لیے درست ہے لیکن کم سے کم کسی طرح اس کو عدا کرتے رہیں جب تک آپ کے لیے مستقل کوئی حل نہیں نکلتا تو نماز ترک نہ کریں اسے کسی نہ کسی شکل میں عدا ہی کر دانیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں